تو پھلال دوستو یہاں پر بھارت بنام جمباوے کے بیٹ میں پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ کا ایک بڑا رومان چکاکھری کی بارہ گیند دوستو بچی اس مقابلے کے اندر اور جیتی کے لئے یہ بھارتی ٹیم کو چاہیے یہاں پہ تیس طرح روحی سرما اور ویرات کولی بھلے بازی کرنے اس مقابلے میں اور گین بازی میں جمباوے کے ٹیم کی طرف سے یہاں پہ مکرزہ گین بازی کرنے کے لئے چلیے سروات کرتا ہے گین بازی میں سامنے روحی سرما بارہ گیندوں پہ تیس رنگ چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اور یہاں پہ پہلی گین فائنلے کے اوپر سے گیل دیا روحی سرما نے بہترین طریقے سے چوکہ لگا دیا ہے کمال کا سوٹ روحی سرما کے بلے سے اور اسی کے ساتھ گین کو چار رنگوں کے لئے بھیج دیا اس مقابل میں بارتی ٹیم کا سکور ہو چکا 164 رن اور جیت کے لئے چاہیے دوستہ اب 11 گیندوں پہ 26 رن اس مقابل کے اندر روحی سرما نے ابھی تک 30 گیندوں کا سامنا کے 95 رن کے سکور پہ پہنچ چکے ماتر اپنی سینچوری سے 5 رن دور روحی سرما اس مقابل کے اندر لیکن دوستہ آپ سبھی کو بتا دیو کہ جتنے بھی درسک دھوڑے ہمارے ساتھ بھارت کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے لائک اور سبسٹائیب کر لیے آج روحی سرما کی کپتانی بھی بھارت کی ٹیم جیمبال کے سامنے پہلا ٹی ٹی وینٹی مقابلہ گینے کے لئے اتریئے گینبال پھر سے ایک بار تیار ہو رہے گینبالی کرنے کے لئے لیکن دوستو تھوڑی سی پھلڈنگ چینس کی جاری ہے اس مقابلے کے اندر آخری کی 11 گیندوں پہ 26 رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے سامنے روحی سرما اور ویرات کولیس ساندھار بھلے بازی کرتے ہیں اس مقابلے میں پھر سے ایک بار آور دسٹن کے اوبر سے گین ڈالی ہے روحی سرما کے سامنے اور یہ لیچے فائنل ایک کی ریساملز گین کو پھر سے ایک بار ڈرائیو کیا روحی سرما نے پیچھے پیلڈر بھاگے لیکن دو رنوں کا اس تابہ یہاں پر روحی سرما نے تیجی کی رپتار سے دو رن لے لیا ہے اور بھارت کی ٹیم کا سکور ہو جگئے ایک سو چھاسٹ رن اب آخری کی دس گین ڈے بچی اس مقابلے میں چوبیس رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے لیکن روحی سرما جو ہے اڈتیس گین ڈوں پہ ستانوے رن کے سکور پہ پہنچ چکے اس مقابلے کے اندر اور دوستو بات کریں اس آور کی اس مقابلے کی تو دوستو اور اس مقابلے کے اندر یہاں پر اڈتیس گین ڈوں پہ ستانوے رن پہ پہنچ چکے ہیں روحی سرما اور ویرات کولی جو ہے بیس گین ڈوں پہ چالیس سرن کے سکور پہ پہنچ چکے اس مقابلے کے اندر بہترین بلے بادی آپے دونوں ہی چور پہ ہو رہی ہے آخری کی دس گین ڈے بچی اس مقابلے میں اور چوبیس سرن چاہیے بھارت کے ٹیم کے جیتنے کے لئے لیکن دوستو کیا اس مقابلے کے اندر بھارت کے ٹیم جیت حاصل کر بائے گی دوستو اس مقابلے میں بنے رہی دوستو پڑا ویڈیو دیکھئے چلیے پھر سے ایک بار گین بات پہ یار ویکرز اس کی اگلی گین سامنے روحی سرما موجود دس گین ڈوں پہ چوبیس رن چاہیے اس مقابلے کے اندر جیتنے کے لئے بھارت کی ٹیم کو پھر سے ایک بار گین بات میں گین ڈاری ہے اور یہ لی جے بہترین گین ساندار گین باری دوستو ہے آپ پر اچھی گین اندر آتوی گین کو بڑا سوٹ کھینے کا پیاس کے ادھا وہاں پر لیکن گین نکل چکی ہے سی ڈی ویکرز کے پر کے دستانوں پر اور روحی سرما کے بلے سے اس بار رن نہیں ملے گا سکین کے اوپر اور دوستو پھر سے ایک بار مسکلے بھارت کی ٹیم کے لئے بڑھتی ہوئی پہلے ٹی ٹی ٹوینٹی مقابلے میں آپ سبی کو بتا رہے گی دوہزار چوبیس کا یہ پہلا ٹی 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 مقابلہ بھارت بنام جم وائے کے بیٹ میں ایک بہترین دھومان چک مقابلہ ہو چکا ہے اب آخری کی نو گیند یہ بچی ہے دوستو اس مقابلے کے اندر نو گیندوں میں چاہیے چوبیس طرح بھارت کی ٹیم کو جیتنے کے لئے کیا اس مقابلے میں بھارت کی ٹیم جیت حاصل کر بائے گی ایک بہترین اندارت میں روحی سرما ستانوے رن کے سکور میں پہنچ چکے ہیں ماتر تین رن دور اپنی سینچوری سے دوستو یہاں پر کیا روحی سرما اس مقابلے میں سینچوری لگا پائیں گے کیا بھارت کی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیتنے والی ہے جم بھارت کے سامنے لیکن دوستو آپ سبی کو ہاتھ جڑ در ویرنٹی ہے کے لائک کر رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیے اس مقابلے کے اندر چلیے گین بات تیار پھر سے ایک بار میکرز کی چوتھی گین سامنے موجود روحی سرما پھر سے ایک بار تیار نو گیندوں میں چوبیس رنگ چاہیے پیلڈنگ پوری طرح سے لگاتا رچی بھڑی ہوئے اگلی گین گینداری ہور یلی جے بڑا سوٹ گیند ہوا میں اور سیڈی گین جائے گی سٹینڈ کے اندر روحی سرما کے بلے سے بہترین چھکا کمال کا یہ مقابلہ روحی سرما نے ایک سو تین رن لگا دیئے سینچوری پوری کر دیئے روحی سرما نے اس مقابلے کے اندر بھارت کے ٹیم کے کپتان نے ایک سو تین رنگ کی پاری کھلے 38 گیندوں میں ایک سو تین رنگ میں پہنچ چکے ٹی ٹوینٹ انٹرنیسل میں ان کا باواسط تک یہاں پر آج کے مقابل مہجر آیا ہے اور دوستو گیند بھارت کی پوری طرح سے دھلائی کرتے روحی سرما اس مقابلے کے اندر ایک سو بھارت ترنگ کی ٹیم کا سکور ہو جگا ہے ایک بھی ویکیٹ ابھی تک بھارت کی ٹیم کی گری نہیں ہے اور اب دوستو یہاں پر آخری کی آٹھ گیندے بچی 18 رنگ چاہیے اس مقابلے کے اندر کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی آٹھ گیندے 18 رنگ روحی سرما جو اس ٹرائک پر موجود ہے ایک سو تین رنگ پہ بھلے بھاری کر رہے ہیں اور ویرات کولی بیس گیندوں پہ چالی اس رنگ پہ کھیل رہے ہیں اس مقابلے کے اندر کہاں پر ڈالیں گے گیند گیند بچ کے لیے بہت بڑی مسکلیں ثابت ہو سکتی ہے آخری کی دوستے ہاں پر چھے گیندے سوری دوست آخری کی آٹھ گیندے 18 رن آج جیم آلے کی ٹیم نے پہلے ٹاوٹ جگر بھلے بھارتی کرتا ہے ایک سو نمبے رنگ کا ٹارگٹ بھارت کی ٹیم کو دے دیا ہے پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ دوہزار چوبیس کی یہ سیری چلیے آخری کی پاسوی گیند گیند بات تیار ہے پھر سے ایک بار لے کر تیار ہے گیند آف سائٹ کی ریسہ میں ڈالی ہے گیند روئی سرما کے سامنے آٹھ گیند دو بیٹھارا رن چاہیے اور یہ لیجے بہترین ساٹ ڈرائیو کی آف سائٹ کی ریسہ میں لیکن سنگل ہی ملے گا اس کینڈ کے اوپر لیکن بھائیہ سنگل سے کام نہیں چلے گا آج کے مقابلے میں اگر جیتنا ہے تو بڑے بڑے چھکے لگانے ہوگی یہاں سے اگر جیتنا ہے اس مقابلے کے اندر تو بڑے بڑے چھکے لگانے ہوگی اور 173 رن کا سکور ہو جگا ہے بھارت کی ٹیم کا بینہ کیسے نقصان پہ اٹھارہ اوپر دسم لکھ چار گیندوں کا کھیل ہو جگا ہے اس مقابلے کے اندر اب ماتر دوستو سات گیندے بچیے ماتر سات گیندوں پہ چاہیے 17 رن بھارت کی ٹیم کو جیتنے کے لئے لیکن دوستو میچ ایک دم رومانچ کی موڈ میں چلا گیا ہے کیا بھارت کی ٹیم اس مقابلے کو جیت بائے گی یا ویرات کو لی اپنا کمال کر سکتے لیکن دوہی سرما 104 رن پہ بلے بادی کر رہے 38 گیندوں کا سامنا کیا ہے میکر جے کی اچھی گیند بادی رگا آپ دیکھنے کو ملی ہے لیکن پچھلی جو ہے چار گیندے ڈالی ہے اس میں سے یہاں پر لگ بگ دوستو ایک چوپ کا ایک چھکا دو رن اور سنگل آیا ہے پانچ گیندوں پہ اب دوستو یہاں کے آخری کی سات گیندے بچیے اور 173 رن کا بھارت کی ٹیم کا سکور 190 رن کا تارگیر بھارت کے سامنے جنب آلی کی ٹیم میں کھڑا کیا اس مقابلے کے اندر لیکن اب دوستو یہاں پہ تیار ہے چلیے سات گیندے 17 رن سامنے سٹرائپ پر روحی سرما موجود ہے پھر سے ایک بار تیار بلکل یہاں پہ ویرات کولی سٹرائپ پر موجود ہے چلیے اگلی گیند پھر سے ایک بار گین ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ویرات کولی نے اس گیند کو 400 کرنے کا اپنے حاصل گین ڈاٹ گین نکل جائے گی یہاں پہ چلیے اب 6 گیندوں پہ 17 رن چاہیے آخری اوبر بچی ہے دوستو اس مقابلے کے اندر آپ سبی کو بتا دیو گی ایک بہترین مقابلہ ہو چکا ہے بھارت بنام جمبالے کے بیٹ میں پہلا ٹی ٹوین ٹی مقابلہ انترشٹی اس مقابلے میں کمال کا یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے بلکل اب دوستو 6 گیندوں پہ چاہیے 17 رن 173 رن کا سکور بھارت کی ٹیم کا بھنا کسے اکسان پہ سٹرائک پہ رہیں گے روحی سرما اس مقابلے کے اندر اب دیکھنا ہے کہ آخری کی 6 گیندوں پہ کیا روحی سرما بھارت کی ٹیم کو جیت حاصل کروا پائیں گے پچھلے اور میں آئے لکھ بک 15 رن لیکن دوستو اب آخری اور باقی ہے اور کی سماپتی ہو چکے روحی سرما شٹائپ پر موجود ہیں اب 6 گیندوں پہ چاہیے 17 رن بھارت کی ٹیم کو جیتنے کے لئے اس مقابلے میں اور نئے گیند بار جو ہے سکندر راجہ یہاں پر گیند باری کرنے کے لئے آ چکے ہیں میدان میں اب دیکھنا ہے کہ جنبالے کے کپتان کس طرح سے گیند باری کریں گے اس مقابلے کے اندر چلیے پھر سے ایک بار دوستو سبی درسکوں کو بتا دوں گے آج کا اس مقابلے میں ایک بھارت کے کپتان روحی سرما نے 104 رن کی پاری کیلئے بھی جگ اس مقابلے میں 19 عمر کی سماپتی ہو چکے آخری اور بچی ہے آخری کی 6 گیندوں پہ چاہیے 17 رن چلیے سکندر راجہ نائے گیند باری آخر کی سروات کریں گے آخری کی 6 گیندیں ڈالے کے لئے آئے اس مقابلے کے اندر گین لے کر تیارے چلیے سکندر راجہ روحی سرما سٹائک پر موجود وہاں پر پلڈنگ پوری طرح سے جمعی ہوئی ہے دو سٹلیپ لگایا ہوئے روحی سرما کے لئے 30 گیند بارچ کو لائے گیا ہے روحی سرما کے سامنے پہلی گیند اور یہ لیچے بہتری سوٹ کمر کی دیسہ میں گیند گئی ہے دوسرا رن بھی روحی سرما نے پڑا کر لیا ہے اچھی رن ایم بیٹ ونڈوی گیٹ پہلی گیند پہ دو رن لے لیا ہے اب دوست آخری کی 5 گیندے بچی ہے اس مقابلے کے در ایک بہترین مقابلہ آخری کی 5 گیندے چاہیے 15 رن کیا بھارت کی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی دوستے ہاں سے یہ بڑا مقابلہ ہو چکا ہے بھارت بنام جموہوے کے بیٹ میں پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ دوزار چوبیس کی یہ سیری جے روحی سرما ایک سو چھے رن پہ بھارت کی 38 گیندوں کا سامنا کیا ہے لیکن دوستہ آج کا یہ بڑا مقابلہ پہترین طریقے سے رومانچ جگہ چکا ہے ایک سو تیتر رن کا سکور اب دو رن لے لیا ہے دو نوی بھارت کی بھارت کی اور دوستو ابھی آپ پہ رن چاہیے دوست گررے کمال کی گیند باری ہو سکتی ہے چلیے ایک بار پھر سے گیند بار تیار سامنے موجود روحی سرما بھارت کی گفتان کے سامنے گینداری ہے اور یہ لیجے ہوا میں گین بہت اوپر گیا اور اسی کے ساتھ چوکہ مل جائے گا روحی سرما کو کمال کی بلے باری بھارت کی گفتان روحی سرما کی بہترین بلے باری کا نظارہ دیکھنے کو ملٹ رائے دوستو اس مقابل میں کیا شروعات دلائی ہے روحی سرما نے بھارت کے ٹیم کے گفتان نے آج اپنے ٹیم کے لیے کمال کی بلے باری کیے فائن لیک کی دیسہ میں سوٹ کھلا تھا اور میڑوڑ کی دیسہ میں گین جا کر گیریے چار لوگ لیے روحی سرما پہنچ چکے ایک سو تس رن پہ اٹھتیس گیندوں کا سامنہ کیا ہے انیس سوبر دس ملک دو گیندوں کا کیل ہو چکا ہے بھارت کی ٹیم کو جیتنے کے لیے چاہیے دوستو چار گیندوں میں گیارہ رن اب دوستو یہ بڑا مقابلہ ہو چکا ہے پہترین میچ ہو چکا ہے آخری کی چار گیند یہ بچی ہے گیارہ رن چاہیے اس مقابلے میں لیکن کیا اس مقابلے میں بھارت کے ٹیم جیت حاصل کر بائے گی چلیے چار گیندے گیارہ رن روی سرما کے سامنے پھر سے ایک بار گیند بات تیار سکندر راجہ یہاں پہ لگاتار پھلڈنگ چینج کرتے ہوئے جا رہے اس مقابل میں اور پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بھارت کی ٹیم کے سامنے بڑا تارگر ایک سو نب پہ رن کا تارگر بھارت کے سامنے دیا ہے لیکن دوستو ابھی آپ پر چلیے گیند بات اچھی گیند یہاں پر کمار کی گیند ایک اور ڈاٹ گیند نکل چکے درسوں کو میں پھر سے ایک بار سننا دا چاہے ہوا ہے اس مقابلے کی اب بہترین گیند باری ریکنے کو مل رہی ہے لیکن دوستو آخری کی تین گیندے بچی ہے اس مقابلے میں اب دوستو آخری کی تین گیندے بچی اور تین گیندوں میں چاہیے گیارہ رن کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی دوستو یہاں سے بلکل ٹیم انڈیا آپ پہ مستیل میں ہو سکتی ہے لیکن بھارت کے گپتان روی سما جو سٹرائک پر موجود ایک کمال کر سکتے آج کے مقابلے میں لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دیو کی لائک اور سبسٹائب کر لیئے جیتنے بھی درسک آخر ساتھ جڑے سبی کا سواگر بلکل لائک اور سبسٹائب کر لیئے آج کا یہ پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ بھارت بنا جیمباوی کی بیچ میں ایک بہترین مقابلے کی سروات آج بھارت کی ٹیم نے تو جیتنہ پہلے گین باری کی تھی اور جیمباوی کی ٹیم نے 190 رن کا ٹارگیٹ دیا ہے سات ویکیٹ گری تھی جیمباوی ہے لیکن ڈوٹ کین نہیں نکلنے چاہیے چلے گین بات تیار ہے کیا یورک دانے کا پیاس کریں گے پھر سے ایک بار سکندر آجا کی اگلی گین سامنے روئی سرما لیکن اس گین کو ہمارے کل دیا روئی سرما نے بڑا سوٹ اور یلی جیم میکسیمم چیرن اگلے چلی کے سکوڑ پہ پہنچ گئے روئی سرما ماتر دوست آڈتی سکندر کا سامنہ کیا انہوں نے لیکن دوست اب دو گین بچی اس مقابل میں آخری کی دو گین بچی ہیں اور پانچ رن چاہیے روئی سرما 116 رن پہ پہ چکے کیا اس مقابل میں بھارت کی ٹیم جیت آنے والی ہے لیکن دوست یہ بڑا مقابلہ ہے یہاں سے دوست یہ کمال ہو سکتا ہے ایک سو پچاسی رن کا سکور بھارت کی ٹیم کا ہو چکا ہے ایک سو نبی رن بنانے بھارت کی ٹیم کو یہاں سے روئی سرما شٹائک بر موجود سکندر راجہ گین نے روحی سرما نے آج کمال کر دی کھا لیکن سکندر راجہ یہاں سے لگا تار اچھی گین ماری کرتے میں نظر آئے لیکن پچھلی گین پہ بڑا چھکا لگا روحی سرما نے چلیے اگلی گین گین آج کے پاس پھر سے ایک بار موقع اپنی ٹیم کو جیت حاصل کروانے گا لیکن کیا روحی سرما اس مقابل میں جیت حاصل کروا پائیں گے آپ سبھی لوگ لائک سکھ کھلی گے بیلنگ چینج کی ہے جنب کی کپتان نے چلیے آخری گین لیکن تیار ہے دوڑے روحی سرما کے سامنے یورکر گئے لیکن یہ لیکن یہ چھکے کے ساتھ ایک گین دوستو پہ جیت اور اسی کے ساتھ بھارت کی ٹیم نے جیت حاصل کر دیئے آخری دو گین دو پہ چاہیے دے پاس رن لیکن بھارت کی ٹیم نے روحی سرما نے چھکا لگا کر بھارت کی ٹیم کو جیت حاصل کر دیئے کمال